میں یہ سمجھتا ہوں بہنگے جرنلسٹ کہ آپ نے اگر کسی سیاسی شخصیت کو سیاستدان کو ہیرو بنانا ہے تو آپ اس کو گرفتار کروا دیں خان صاحب اس سے زیادہ طاقتور ہوگی آئیں گے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب اقتدار میں واپس آگئے تو خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سیاسی مخالفین ہیں وہ چون چون کی ان سے بدلہ لیں گے اسلام علیکم ناظرین میرے عمد وقار احمد قریشی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امنان خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا اور پاکستان مسلمی قنون سمیت پوری پی ڈی ایم اس وقت خوش ہے جیشن منا رہی ہے اور مٹھائی کی تقسیم ہم نے دیکھی سوچل میڈیا کے اوپر لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور کی نظر رکھتے ہیں وہ مٹھائی کا لڈو جب یہاں تک لے کے آئے ہیں تو یہی رہ گیا موں کے اندر نہیں گیا اس کی وجہ ایک جب انہوں نے ریاکشن دیکھا نا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اور ایک عام عوام کا کہ وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں عمران خان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کی جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ خوشی تھی وہ مہتم میں تبدیل ہو گئی ہے وہ جو سمجھ دار کارکنان ہیں پاکستان انہوں سے ایک نون کے خاص طور پر انہیں اشارہ ہو گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بہن کے جرنلسٹ کہ آپ نے اگر کسی سیاسی شخصیت کو سیاستدان کو ہیرو بنانا ہے تو آپ اس کو گرفتار کروا دیں آپ اس کو جیل بھیج دیں اور میں جان چونکہ خان صاحب کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں خان صاحب اس سے زیادہ طاقتور ہو کے آئیں گے آپ یہ سمجھنے کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو خان صاحب آرام سے بیٹھ جائیں گے خان صاحب جیسے ہی زمانت کروا کر واپس آئیں گے یا رہائی ملے گی انہیں جس بھی کیس میں وہ گرفتار ہیں تو وہ اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ ڈبل فورس کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے اور اڑا کے رکھ دیں گے آپ کو آپ خان صاحب کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے خان صاحب کو گرفتار کر ریا ہو تو آلیڈی کہہ رہے تھے کہ میں ریڈی ہوں میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ یہ لوگ ملے گرفتار کریں گے خان صاحب رفیق صاحب کا ایک سنٹنس مجھے یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہوایی الگ ہوئی ہوئی آج کل اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سننے میں نہیں آرہے پکڑے میں نہیں آرہے وہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے یہ خوارد صاحب کا کہنا ہے کہ خان صاحب اگر واپس اقتدار میں آگئے ایک تو وہ ملک کے اداروں کو تباہ کر دیں گے یہ خوارد صاحب کا کہنا ہے خوارد صاحب رفیق صاحب کا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب اقتدار میں واپس آگئے تو خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سیاسی مخالفین ہیں وہ چن چن کے ان سے بدلہ لیں گے ناظرین یہ صورتحال سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیکن خدارہ پاکستان کے جو مسائل ہیں انہیں مل بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے ملک کا منتخب پرائم منسٹر وہ جیسی اقتدار سے باہر جاتا ہے ڈیڑھ سو کے قریب ان پر مقدمات بنا دی ہیں کہ ایک مقدمے میں نہیں فسن گے تو کسی دوسرے مقدمے میں فسا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایسی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اس پر زور دینا چاہیے نہ کہ پاکستان کے جو آپس میں آپ کی سیاستانوں کی لڑائی جھگڑیں ہیں اس پر زور دیں آپ آپ سے پھر انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال لگیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ